دو نومبر 1965 کو دلی کے تلوار نرسنگ ہوم میں ایک لڑکے کا جنب ہوا تھا اس وقت شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ لڑکا کچھ سالوں بعد بادشاہ آف بولیوٹ کہلائے گا اس لڑکے کو دنیا کنگ خان کہہ کر پکارا کرے گی شہرک خان آج اتنے بڑے شٹار ہیں کہ دنیا کی ہر لگزری وہ اپنے لیے خرید سکتے ہیں لیکن شہرک کا بچپن بلکل عام تھا آپ کی اور ہماری ہی طرح پتا میر تاج محمد اور ماں لطیف فاطمہ نے شہرک کی پرورش بڑے پیار سے کی دلی کے راجندر نگر علاقے کے فلیٹ نمبر 442 میں شہرک کے بچپن کے دن گزرے تھے تھوڑے بڑے ہوئے تو شہرک کو دلی کے سینٹ کولمبس سکول میں داخلہ دلائے گیا شروع سے ہی شہرک چنچل تھے اس لیے ان کی ٹیچر اکثر موہ پر انگلی رکھوا کر انہیں کلاس کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا کرتی تھی کئی دفعہ تو ٹیچر ان کی پیٹائی بھی کر دیتی تھی لیکن کلاس کے دوسرے بچے شہرک کو بہت پسند کرتے تھے شہرک کی زندگی کا دوسرا اہم پڑاؤ رہا دلی کا ہنس راج کولیج جہاں سے انہوں نے ایکنومکس میں اونرز کیا تھا شہرک سپورٹس کے شوکین تھے کرکٹ کھیلتے تھے فٹبال بھی کھیلتے تھے اور ہوکی کے تو دھرندھر مانے جاتے تھے لیکن ایک دن کمر میں چوٹ لگی اور سپورٹس پیچھے چھوٹ گیا اور شاید وہ چوٹ شہرک کے نصیب سے انہیں لگی تھی کیونکہ ان کے نصیب میں تو کسی اور ہی دنیا میں اپنا مقام بنانا جو لکھا تھا چونکہ شہرک کو ایکٹنگ سے بھی لگاؤ تھا تو اسی چوٹ کے بعد شہرک سپورٹس سے دور ہوتے گئے اور ایکٹنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے ہنس راج کولیج سے پڑھائی کرنے کے بعد شہرک نے دلی کی جامعہ یونیورسٹی میں ماس کمیونکیشن میں ماسٹرز ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیا لیکن ایک سال بعد ہی شہرک کو نکال دیا گیا یہ کہہ کر کہ ان کی اٹینڈنس اتنی نہیں ہے جتنے کی کسی سٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے جبکہ اس وقت تک شہرک فوجی اور دل دریہ نام کے ٹی وی شوز میں کام کر چکے تھے ظاہر ہے جامعہ سے نکالے جانے کا شہرک کو کوئی افسوس نہیں تھا شہرک کے بارے میں جاننے لائک کئی باتوں میں سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شہرک جب فوجی کی شوٹنگ کر رہے تھے تب انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا ایڈ شوٹ کیا تھا وہ لیبرٹی شوز کا ایڈ تھا اس کے ٹھیک باد شہرک نے ایک پان مسالہ کا ایڈ شوٹ کیا تھا لیکن وہ ایڈ اس وقت آ نہیں سکا حالانکہ شہرک کو ان کے پیسے مل گئے تھے اسی وقت شہرک اکہ دکھا سرکاری ویڈیاپنوں میں بھی دکھے تھے شہرک کے کریئر کا ایک اور اہم شو تھا سرکس سرکس کی تین مہینے کی شوٹنگ کے دوران شہرک نے مہراشترا و گوہ کے کئی علاقوں میں ٹریول کیا اور ٹی وی پروڈکشن کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جبکہ لیکھ ٹنڈن کے شو دل دریہ کی شوٹنگ کے وقت بھی شہرک نے پنجاب کے کئی علاقے ویزٹ کیے تھے اس وقت تک شہرک نے جتنے بھی پروجیکٹس میں ایکٹنگ کی تھی وہ سب دلی میں رہ کر کی تھی کسے پتا تھا کہ دلی سے شروعات کرنے والا یہ لڑکا ایک دن مومبئی شہر میں موجود فلم انڈسٹری کا بادشاہ بن جائے گا شہرک پہلی دفعہ مومبئی گوری کو تلاش کرتے ہوئے آئے تھے جی ہاں سننے میں عجیب ہے لیکن یہ سچ ہے گوری اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس مومبئی آئی ہوئی تھی ادھر دلی میں گوری کے بینا شہرک کا دل نہیں لگ رہا تھا شہرک نے دس ہزار روپے کا انتظام کیا اور ایک دوست کو ساتھ لے کر پہنچ گئے مومبئی جس دوست کو شہرک ساتھ لے کر گئے تھے اس کا ایک دوست مومبئی میں رہتا تھا تو شہرک کا مومبئی میں پہلا ٹھکانہ وہیں بنا شہرک نے مومبئی کے تمام بیچز پر جانا شروع کر دیا یہ سوچ کر کی شاید کسی بیچ پر گوری سے ان کی ملاقات ہو جائے دو دنوں تک اس دوست کے گھر رہنے کے بعد تیسری رات شہرک اور ان کے دوست نے عبرائے ہوتل کے سامنے ایک فٹ پات پر گزاری اور اگلے دن صبح تاج ہوتل کے باتھروم میں شہرک نے نہا نہ دھونا گیا پھر شہرک اکسا بیچ گئے اور اس کے بعد پہنچے گوری کے پاس موجود ایک پرائیوٹ بیچ پر اور شہرک کا نصیب دیکھئے انہیں وہاں گوری مل بھی گئی دونوں ایک دوجے کے گلے سے لپٹ گئے دونوں کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھے اس وقت شہرک نے گوری سے کہا تھا کہ ایک دن ہم یہ سب یاد کر کے ہس رہے ہوں گے اور آج جب شہرک وگوری اس دن کو یاد کرتے ہوں گے تو سچ میں ہستے ہوں گے